بلوچستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سبائی حکومت اپنی تمام کوتائیوں کا اپوزیشن کو بلزم ٹھہرا کر خود کو بریوزمہ نہیں کر سکتے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مگزی رہنمہ اور رکن سبائی اسیمبلی کا اظہار خیال بلوچستان کے آٹھ حضلہ میں 132 کمیونٹی فیزیکل انفرار سٹرکٹر سکیموں سے متعدد افراد مستفید ہو رہے ہیں بی آر ایس پی کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر کا دعویٰ بلوچستان کو آئندہ مالی سال کے لیے تین خرب تیرہ ارب روپے ملیں گے جو دیگر سبوز کی نسبت کم ہے وفاقی وجہ تنخواہ دار طبقے کے ساتھ بدترین ظلم ہے پی ٹی وی ڈی ایمپلائیز یونین بلوچستان کے چیرمن کا اظہار خیال سبائی دارال حکومت کوئیٹا میں حکام نے چھے ایرانی اسکولوں کو سیل کر دیا ہے ہزارہ ڈیموکرائٹک پارٹی کے مرکزی بیان میں سخت ترین گرمی کے آیام میں کوئیٹا شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانی اور لوڈ شیڈنگ کی شدید الفاظ میں مضمت کلاعات میں ملزم نے فائرنگ کر کے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا ملزم کی رفتہ اب خبر تفصیل کے ساتھ سبائی وزیر پیچی واسا حاجی نور محمد خاندر بڑھ نے کہا ہے سبائی کی تعلیمی اداروں سمیت دیگر تمام سرکاری اداروں کے سربراہان کی کارکردگی میں غفلت بداشت نہیں کی جائے گی تمام محکمیں تعلیم صحت سمیت دیگر تمام سرکاری محکموں کے ذلعی اور نشلی سطح کے افسران اور اہلکار اپنی بہتر کارکردگی کو اپنا شوار بنائیں غفلت مرتب سربراہان کے خلاف سخت محکمانہ کا روائی عمل میں لائی جائے گی حلقے کے تمام سرکاری سکولوں کے فعالی اسادزہ کی حاضری کو یقینی بنائیں اور سکولوں میں تمام تر جدید سہولیہ کے فرامی کے لیے حبوں کے اندامات کر رہے ہیں ان خیالات کے اظہر انہوں نے دورہ زیارت کے دوران کلی گوگی بوئیز پرائمری سکول کا اچانک دورہ کرنے کے دوران باتشکتے ہوئے کیا بلوچستان بیس فورم کے چیئر میں نواب زادہ حاجی میر لشکری ریسانی نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کو تعلیم کی جانب رغیب کرنے کے لیے کتب بینی کی جانب بڑھنا ہوگا اس لیے حکومت نوجوانوں کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ہر جلے میں ایک ریزیڈنشل ڈیجیٹل لیبریری کا قیام عمل میں لائے ہم نے بیس فورم کے پلیٹ فارم سے اب تک بلوچستان میں مختلف جامعہ تعلیمی اداروں لیبریریز کو اٹھالیس ہزار مختلف خطب مفت فراہم کی ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہفتے کو کوئٹہ فریس کلیب کی لیبریری کے لیے دو سو کتابیں دینے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کی دوران کیا بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماروکن صوبائی اسیاملی سنا بلوچ نے کہا ہے کہ صوبے میں تعلیم، صحت اور امن امان کی بگرتی ہوئی صورتحال تشویخ ناک ہے ہسپتال عدویات سمیت تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں مریض رول رہے ہیں بجلی اور پینے کی صاف پانی جیسے اہم ضروریات بھی ناپید ہو گئے ہیں ہمارے گریجویٹ نو جوان بگریہ لے کر درد درد کی ڈھوکنے کھانے پر مجبور ہیں جس کے وجہ سے نو جوان احساس محرومی کا شکار ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت اپنی ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے بلوچستان میں ترکیاتی منصوبوں کے لیے مختصت 40 ملین بجٹ کولیپس ہو گئے ہیں جو بلوچستان کے ساتھ ستم ذریفی ہے صوبائی حکومت اپنی تمام ترک و تاہیوں کو اپوزیشن کے سر پر ڈال کر خود بریوزمہ نہیں ہو سکتے بی آئیس پی کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر نادر گل بڑیش نے کہا ہے کہ بی آئیس پی نے پاکستان میں گیورپی یونین کے مالی تعاون اور بریز پروگرام کے تحت بلوچستان کے آٹھ ازلا میں 132 کمیونٹی فیزیکل انفرسٹرکچر اس کی مکہ آغاز کیا ہے جس سے 75182 افراد مستفید ہو رہے ہیں یہ بات انہوں نے خوزدار کے علاقے غفار آباد اور پہلی یونین کانسل پارکوں میں پینے کے پانی کی فراہمی کی اس کی مو اور کمیونٹی فیزیکل انفرسٹرکچر کے افتتاد کے موقع پر باتشید کرتے ہوئے کہی بلوچستان کو آئیدہ مالی سال کے لیے 3 کھرپ 13 روپے ملیں گے جو کہ دیگر صوبوں کے نسبت کم ہے بجھر تساویزات کے مطابق صوبوں کو مجموعی طور پر 34 کھرپ 10 روپے دیے جائیں گے جس میں سے پنجاب کا حصہ 16 کھرپ 90 روپے ہے سن کو 8 کھرپ 48 روپے خیبر پختون خواہ کو 5 کھرپ 69 روپے جبکہ بلوچستان کو 3 کھرپ 13 روپے ملیں گے ریپورٹ کے مطابق صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کا طریقہ ایک آئین کی دفعہ 160 میں وضع کر دیا گیا ہے جو اور پانچ سال بعد قومی مالیاتی کمیشن کی تشریل کا کہتا ہے 2010 کے صداتی حکمنا میں جس میں 2015 ترمیم کی گئی تھی کے مطابق قابل تقسیم فنڈز میں انکم ٹیکس اور ہیلت ٹیکس ٹیپٹل اور ویلیو ٹیکس اور دیگر ٹیکس شامل ہیں پی ڈیابلیٹی انفلائیز یونین بلوچستان کے چیرمن ممتاز بزرگ مزدور رہنما خیر محمد فرمن نے ایک اخباری بیان میں حالیہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں موجودہ حکومت نے گزشتہ تین بجٹوں میں غریب عوام بلخصوص میند کش طبقے کو نظرانداز کیا ہے جس تیز رفتاری سے خودنی اشیاء اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اسی تناسب سے ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے ملک میں مہنگائی اور بیروزگاری اروج پر ہے ملک میں غریب عوام بلخصوص میند کش طبقے سے چینے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے عوام غربت سے تنگ آ کر اپنے لختے جگر کو بیچنے پر مجبور ہیں ملک میں بھوک، افلاس، کرپشن اور لوٹ مارک سے تنگ عوام خودکشنیاں اور خودسوزیاں کرنے پر مجبور ہیں فیفاقی بجٹ تنخواہ دار طبقے کے ساتھ بدترین ظلم ہیں سبائی دارل حکومت کوئٹا میں حکام نے چھے ایرانی سکولوں کو سیل کر دیا ہے محکمہ تعلیم اور جلے انتظامیہ کے ٹیم نے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر کارروائی کے دوران ان سکولوں سے نا قابلے قبول لٹریچر بھی برامت کیا اسیسن کمیشنر کوئٹا سیٹی، محمد جلے بلحق کے مطابق، ایرانی روڈ اور اسے ملہکہ علاقوں میں اجازت کے بغیر چلنے والے ان سکولوں میں پاکستانی نصاب کے بجائے ایرانی نظام پڑھایا جاتا تھا ان تعلیمیداروں کے سروراہان بھی ایرانی ہے جبکہ اساسا بھی غیر ملکی باشندے ہیں بلوچسان ایڈوکیشن فانڈیشن کے ڈیریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویویشن شبیر احمد کی مطابق انہیں شکایات موصول ہوئی تھی تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ ایسے اسکولوں کی تعداد دس ہے جن میں سے کرانی روڈ اور ہزارہ ٹاؤن میں واقعہ چھ سکولوں کے خلاف کا روائی کرتے ہوئے انہیں سیل کر دیا گیا ہے جبکہ باقی چار سکولوں سے متعلق چاندوین کامل جاری ہے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے مکرزی بیان میں سخت ترین گرمی کے آیام میں گویٹر شہر کے مطلب علاقوں میں بلخصوص علمدار روڈ اور ملکہ علاقوں ہزارہ ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، ایون سیٹی، پشتون باگ، خروٹ آباد، کلی کھیازائی، کرانی، کلی کرانی، نیو ہزارہ ٹاؤن اور اس سے ملکہ علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی شدید اتفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کیسکو اپنے سارفین کو نجانے کس چرم کی سزا دے رہا ہے سوافی زد واجبات ادا کرنے والے شہریوں کو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ایک سزا لگتی ہے ان پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی مسلط کر دی جاتی ہے آدھی رات کو بھی اچانک بجلی بند کر کے سارفین کے سب کا امتحان لیا جاتا ہے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے نظام زنگی کی درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے کلات میں بھائی نے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس کے کاروائے ملزم مالائے قتل سمیت گرفتار پولیس ذرائع کے مطابق ہفتے کے صبح سات بچ کا تیس منٹ پر کلات پولیس کو اطلاع ملی کہ مرگی خانہ باپ کلات ایڈیا کے پاس ایک آدمی جس کا نام محمد گل والہاجی خان زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے جس پر ایسے چو کلات اور دیگر پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور زخمی کو سیول ہسپتال کلات پہنچا دیا پیٹ مرگ کولی لگنے کے وجہ سے زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے وہ چل بسا کلات پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپا مارکہ ملزم کو گرفتار کر کے آلائے قتل برامت کر لیا مزید کاروائے کلات پولیس کر رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزید کیجئے